دیوبندیوں نے بھی کہا کہ وہاں بڑھو ہم تو تم سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے تم نے جبریل کو استاد بنایا ہم تو نبی کو اپنا خودی شاگرد بنا دیں گے آئے دیکھئے کتاب دکھا رہا ہوں کتاب کا نام البراہن القاتیا ٹیبل پر موجود ہے کوئی وہاں بھی دیوبندی سن رہا ہو شبہ ہو جلسے کے بعد آئیں کتاب دیکھ لیں بلکہ ابھی آکھیں دیکھ لیں تو میں دکھانے کے لئے تیار ہوں ہمارے ناظرین میں جلسہ نقیبے جلسہ بیان کر چکے اعلان کر چکے آدھے گھنٹے کا سوال ہے جو آپ کا موقع دیا جائے جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیں کل یہ مت کرنا بیبت والے کام یہ تو غلط بولا تھا وہ غلط بولا تھا نارے تکبیر نارے سالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مجاہدِ ملک کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو ٹیبل پر موجود ہے کتاب کا نام البراحین القاتیہ لکھنے والا خلیل احمد امبیٹری کون ہے تبلیغی جماعت کا جو بانی اور فاؤنڈر ہے مولوی علیات کاندیلی اس کا استار جس کے حکم سے لکھی جس نے حکم دیا لکھو جس نے تائید کی اس کتاب کی مولوی رشید احمد گنگوی بانی تبلیغی جماعت مولوی علیات کا پیرو مرشید یہ سلسلہ نصب ہے ان کا ان کا سجرہ ان کو خود نہیں معلوم ہمیں سمال کے رکھنا پڑتا ہے صفحہ نمبر ترسٹھ ہے کیا لکھتا ہے ذرا سنیے خلیل احمد امبیٹری کہتا ہے کہ مدرسے دیوبن کی عظمت حق تعالی کی درگاہ پاک میں بہت ہے جو دیوبن کا مدرسہ یوپی میں اس کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے اللہ کو یہ مدرسہ بڑا پسند ہے صدحہ علیم یہاں سے پڑھ کر گئے کہتے کئی سو علیم یہاں سے پڑھ کر چلے گئے اور خلقے کسیر کو ظلمات زلالت سے نکالا کہتے ایک بہت بڑی جماعت کو گمرائی سے جہالت سے اندیروں سے نکال دیا یہی سبب ہے کہ ایک سال فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے کہتے یہی وجہ ہے کہ ایک نیک بدروک دیوبن کے کوئی ایک نیک بدروک تھے ان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا آپ کو یہ کلام کہاں سے آگئی تو اللہ کے نبی ان سے اردو میں بات چیت کرنے لگے اردو میں بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ اردو کہاں سے آگئی آپ تو عربی ہے آپ تو عرب کے رہنے والے عربی بولا کرتے تھے آپ اردو کیسے بولنے لگ گئے فرمایا کس نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سے علماء مدرسے دیوبن سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آگئی مازاللہ استقفال پھر کہا سبحان اللہ اس سے ردبہ اس مدرسے کا معلوم ہے نبی میراج پہ جائے وہاں سبحان اللہ نہیں ردبہ مدرسے کا معلوم ہوا سبحان اللہ اور دیوبن کے مدرسے کا ردبہ کیا ہے کہ نبی نے اردو ہمارے ملاؤں سے سیکھی حضور کہتے ہیں جب سے میں دیوبن کے مدرسے میں آنے لگا دیوبن کے مدرسے میں آنا جانا ہوا مولیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا دیوبن کے مولیوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا ان سے میں نے اردو زبان سیکھ لی یعنی یہ دیوبن کے پھٹیچر مولانا میرے استاد ہے ذرا آپ بتائیں پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات اور ہستی ہے جو نبی کو پڑھا دی نبی پڑھنے آئے تھے کہ پڑھانے آئے تھے قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ کہتا ہے میں ہی رحمان ہوں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا قرآن میں نے نازل کیا اپنے نبی پر اور انسانیت کی جان محمد کو میں نے پیدا کیا اور اس کو قلام کرنا سکھایا اللہ کہہ رب میں نے اپنے حبیب کو سکھایا دیوبندی بولتے ہیں سب سکھایا اردو نہیں سکھایا اردو ہم نے سکھایا قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ اے حبیب جو تُو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے سب تجھے سکھلا دیا جو بھی تُو نہیں جانتا تھا ہم نے سکھلایا دیوبندی کہتے ہیں اللہ سب سکھایا اردو جھوڑ دیا تھا وہ کورس ہم نے مکمل کروایا ایک کہتا ہے جبریل رسول کا استاد دوسرا کہتا ہے دیوبند کے ملہ رسول کے استاد اچھا کیا استاد ایسی ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئے تفسیر روح الویان میں اللہ ماں امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ علیف لام مین سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کرتے گئے جبریل آتے ہیں اور یہ آیت کریم علیہ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے وہی بھیجی ہے اللہ نے کہتا ہے علیف سرکار نے کہا میں جانتا ہوں کلام حضور کہتے ہیں مجھے معلوم ہیں یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے مین سرکار فرماتی ہے تو مجھے پتا تھا عرض کہ یا رسول اللہ علیف لام مین اللہ نے مجھے بھیجا کہ اپنے حبیب کو میرے حبیب کو پہنچا دو یا رسول اللہ نہ میں علیف جانتا ہوں نہ لام نہ مین سرکار نے کہا جبریل سن میرے رب نے مجھ سے راز میں رسائی تجھ کو بھی نہیں معلوم تو بھی نہیں جانتا کائنات میں میرے اور رب کے سوا کوئی نہیں جانتا میرے رب نے مجھ سے کہا اور میرے جان نہیں لیا جبریل علیف لام مین نہ سمجھے یہ استاد بنا رہا ہے یہ استاد بنا رہا ہے کیا استاد ایسی ہوتے ہیں کہ مہراج کی شب آئے تھے رسول سو رہے تھے سو رہے تھے نا اچھا کیوں سو رہے تھے یا رسول اللہ آپ تو روز آنا جاکتے تھے اتنا جاکتے تھے سرکار راڑ بار اتنی عبادت کرتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ عم المومین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے پائے مبارک میں آپ کے پیر شریف میں ورم آ جاتا خون جاری ہو جائے حضرت عائشہ کہتی میں ارث کرتی ہے رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کی امت کو نہیں بخش دیا کہ آپ اپنی امت کی فکر میں اتنا جاکتے اتنی عبادتیں کرتے سرکار کہتے ہیں عائشہ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا کیا میں اس کا شکر گدار بندہ نہ بنوں روز جاکتے تھے روز عبادت مگر میرات کی سب سو کیوں گئے اچھا کیا نبی سوئے تھے اگر سوئے بولے تو بے عدمی کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے وہا بڑے اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ بخاری کو دبوت مانتے بخاری میں کیا یہ عدیث نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہے دل اس کا بیدار رہتا نبی سوتا نہیں نبی غافل نہیں ہوتا تو نبی کا دل بیدار ہے جبریل آئے ستر آدار فرشتوں کے ساتھ آئے تو آقا تو دیکھ رہے ہیں جبریل آئے ہیں فرشتوں کے ساتھ ہے تو آقا نے اٹھنا تھا کہنا تھا جبریل کیسے آنا ہوا تب بھی آنکھیں بن کی ہوئے کیونکہ نبی کو علم غیب دیا گیا آقا نے حکمت اختیار کی جانتے تھے آنے والے زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو جبریل کو میرا استاد کہیں گے تو آج میں بتا دوں استاد کونے شاگرد کونے مقام کس کا بلند ہے آقا نے آنکھیں بند رکھی جبریل ارز کرتے یارسول اللہ تیرا حبیب سو رہا ہے اگر اٹھاتا ہوں تو نیند میں خلال آتا ہے بیعدبی ہوتا ہوں اے رب کائنات نہ اٹھاؤں تو تیرے حکم کی فرما برداری نہیں ہوں گی تیرا حکم ہے کہ میں رات پر لاؤں اور تیرے حبیب کا ہو یہ عالم یہ ہے کہ آرام فرما رہے ہیں آرام میں خلال آئیں گا بیعدبی ہوں گی اے خالی کے کائنات تو بتا کیا کروں اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کافوری تھنڈی تھنڈی آکے ہم نے کس لیے پیدا کی کب کے لیے پیدا کی آج ہی کے لیے تو پیدا کی اپنی ان آنکھوں کو ہمارے نبی کے تلوے پہ مس کر جبریل نے تلوے پہ اپنی آنکھوں کو رکھ دیا اور نبی مسکرا کر سبان حال سے بتا رہے تھے دیکھو جبریل کو اٹھانے کیلئے میں نے مجبور اس طرح اس لیے کیا کہ تم بھی دیکھ لو کہ جہاں جبریل کا سر ہے وہاں میرا قدم ہے جہاں جبریل کی انتیاہ ہے وہاں سے میری ابتداء یہ میرا خادم ہے استاد نہیں اب آجائیے ان کی طرف دیوبندیوں کی طرف یہ کہہ رہے ہیں صاحب اردو تو ہم نے پڑھائی بس ایک حدیث سنا دو اس پر تو حدیث کے امبار آکا تشریف لاتے ہیں مدینے میں ایک سفر پہ تشریف لے جارے ہیں ساوائے ایک اوٹ ہے پاگل ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا جس کو دیکھتا ہے کاٹنے کو دورتا ہے کاٹتا ہے نوشٹا ہے لوگ در کے مارے جاتے نہیں پاگل اوٹ ہے اور جب اوٹ پاگل ہوتا ہے تو معلوم ہے کہاں عملہ کرتا ہے پتا ہے میں رائیستان میں گیا ہوں رائیستان میں میرے بہت پروگرام ہوتے ہیں وہاں میرے اوٹ والوں سے پوچھا کچھ کہ اوٹ پاگل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بہتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے سیدھا کندہی دباتا اتنا خطرناک ہو جاتا ہے دیکھنے میں جتنا بھولا ہے اتنا خطرناک بھی ہے وہ دیوانہ ہو گیا تھا سرکار جس کو دیکھتا ہے کاٹنے کو دورتا ہے آقا نے فرمایا دنیا کی ہر مخلوق مجھے پیچانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں سوائے شریر انسانوں کے اور شریر جناتوں کے کہ وہ میرا انکار کرتے ہیں سرکار کہے اوٹ کی پیشانی پہ آپ نے اپنا دست مبارک رکھا اپنا ہاتھ شریف رکھا محبت سے سہل آیا اوٹ نے سر جکایا سرکار کی نالیں چاٹنے لگا فرما بردار ہو پھر اپنے موک کو اٹھایا اوٹ نے حضور کے کان کے قریب لائیا کچھ آواز نکالی اوٹ نے کچھ آوازیں نکالی سرکار مسکرائے کہا اس اوٹ کا مالک کون ہے ایک صاحبی آگے بڑے سرکار میں ہوں اس اوٹ کا مالک کہا جانتے ہوئے کیا کہتا ہے یہ تیری شکایت کر رہا ہے یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں میں دیوانہ نہیں ہوں میں مجنو نہیں ہوں اللہ کی نبی جب میں جوان تھا انہوں نے مجھ پر بوجھ لادے مجھ سے محنتیں کروائی مشکتیں کروائی مجھ سے خوب کام لیا اور جب میں بوڑا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کر کھانے کی فکر میں ہے تو آقا میں نے اپنی جان بچانے کیلئے یہ پاگلپن کا سونگ رچہ رکھا ہے کیا یہ اوٹ صحیح کہہ رہا ہے وہ صاحبی عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے صحیح کہا یہ بوڑا ہو گیا ہے وزن اس پر لا دو تو ہاپتہ پیر اس کے کپ کپانے لگتے تو میرا بیٹا کچھ روز پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بابا جان اب یہ کسی کام کا نہیں ہے اس کو زبا کیجئے کاٹ پیٹ کے اس کا گوشت کھاپی کے ساپ کر دی بس جیسی ہماری گفتگوئی اسی دن سے اس نے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا سرکار نے کہا کہ میرے صحابی یہ اوٹ جینا چاہتا ہے زندگی کو پسند کرتا تو اس کے لئے کچھ رقم مجھ سے لے لے یہ اوٹ مجھے دے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے کام کا ویسے بھی نہیں ہے سرکار آپ اس کو توفہ تن قبول فرما آقا نے اوٹ کو قبول کیا لگام پکڑی اب بڑے تاریخی جملے کہیں اختیار مصطفیٰ بھی دیکھتے چلیں کہا اوٹ جا میں نے تجھے آزاد کیا اب جنگل میں جا جو کھانا ہے کھا جو چرنا ہے چر تجھے کوئی درندہ اور چانور نقصان نہیں پہنچائیں گا اس لئے کہ تجھے مصطفیٰ نے آزاد کیا ہے وہ یا نبی نے بتایا جس کو میں آزاد کر دوں اس کو درندے بھی پیچھانتے ہیں مگر یہ کیسا درندہ ہے جو مجھے نہیں پیچھانتے ہیں یہ کیسا درندہ ہے جا تُو آزاد ہے اوٹ نے اپنے سر کو پھر اٹھایا آقا کے کان کے قریب لائیا کچھ آواز نکالی اوٹ رو رہا آکھوں میں آسو تھے اوٹ کے رسول اللہ بھی رو دے گئے سرکار کے بھی چشمہ مبارک میں آسو آئے صاحب انرث کہ یا رسول اللہ اس نے کیا کہا کہ خود بھی روتا ہے اور آپ کو رولا دیا کہ جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے یہ اوٹ کہتا ہے یا رسول اللہ آج آپ نے میری جان بخشی سرکار مجھے آزاد کیا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات قیامت کے دن آپ کی امت کو جہنم کے آزاد سے آزاد کریں دوان جانتے اردو نہیں جانتے تھے دیوبان آنا پڑا اب وہ حدیث چاہت نہ چاہ رہا تھا کہ وقت بچاؤں لیکن بڑی عظیم حصدیت ہے نہ سناؤں گے تو مزہ نہیں آئے گا کل کے جلسے میں حضرت تھے وہاں سنایا آقا نے صحابہ کو بلایا کہ میں چاہتا ہوں تبلیغ کے لئے نکلو مختلف ملکوں میں جاؤ اے فلاہ ابن فلاہ جاؤ فلاہ ملک کی طرف دین کی تبلیغ کرو اے فلاہ ابن فلاہ جاؤ دین کی تبلیغ کرو صحابہ سر جگا کیس کرتے یا رسول اللہ جن ملکوں کی طرف آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں کی زبانیں ہم نہیں جانتے وہ ہماری زبان نہیں جانتے انہیں عربی نہیں آتی ہمیں ان کی زبان نہیں آتی ہم کہیں گے وہ سمجھ نہیں پائیں گے وہ کہیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے سرکار تبلیغ کریں تو کیسے کریں فرمایا کل فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھو اس حال میں پڑھنا کہ سفر کے لئے تیار رہنا سارے صاحب ہی تھے کوئی بھا بھی نہیں تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کون سے جھنڈے گاڑ لوں گے آپ ایک رات میں اپنے گھروں میں آئے اپنی بیویوں سے کہا جل جل سامان تیار کرو فجر میں ہمیں نکلنا ہے آقا کا حکم ہے سامان تیار کیا سفر کا اوٹوں پہ رکھا گھوڑوں پہ رکھا فجر کی نماز میں حاضر ہوئے رسول اللہ نے نماز پڑھائی سب نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی سرکار باہر تشریف لائے کہا بتاؤ کس کس کو میں نے کہا کہا جانے کے لئے کہا تھا ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ نے مصر کی طرف جانے کے لئے کہا تھا دوسرے صحابی کہتے ہیں سرکار مجھے آپ نے سڈان کی طرف جانے کے لئے کہا تھا تیسرے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یمن کی طرف جانے کے لئے کہا تھا چوتھے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ترکی کی طرف جانے کے لئے کہا تھا ایک پانچوے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے روم کی طرف جانے کے لئے کہا تھا فرمایا کتار لگاؤ کتار میں صحابہ کھڑے ہوئے نبی نے اپنا لواب دہن تھوک مبارا جس کو تھوک کہتے ہیں لواب دہن نکالا ہر صحابی کے موں میں رکھتے ہیں اور جیسے جیسے لواب ان صحابی کے موں میں جاتا ہے اس ملک کی زبان خود پا خود اس کو عطا ہو جائے اس ملک کی زبان سمجھ بھی رائے میرے آقا وہ جو لواب دے تو زبان عطا ہو جائے اردو نہیں آتی تھی دیوبن کے پھٹیچر مولی سکا رہے ہیں وہ سکا رہے ہیں جن کی خود کی اردو صحیح نہیں کلام آ گئی کلام آ گئی آ گئی کل میں نے مثال دیا تھا وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے بولتے کہ مولانا بیہار گئی ساتھ میں ان کا عورت بھی گئے مولانا بیہار گئی ساتھ میں عورت بھی گئے یہ ہے ان کی اردو ان کی اردو خود لنگڑی ناکیس کمزور مولانا سا مذکر جن کا درست نہ ہو یہ نبی کو اردو سکا رہے ہیں یہ موہر مصور کی دار شرم کرو بے غیر تو ترحقیقت رسول کی گستاخی نے تمہارے دلوں پر اتنی سیاہی لگا دیئے کہ تمہارے سوچنے سمجھ دی کہ صلاحیت صلو